بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں ایک اہم خواب کی تعبیر بیان کریں گے اگر خواب کے اندر کوئی صورت آراف کی تلاوت کر لیتا ہے یا صورت آراف کو سن لیتا ہے یا صورت آراف کو لکھ لیتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں دیکھیں خواب کے اندر ہمارے مستقبل کے لیے اشارہ جات ہوتے ہیں اگر کوئی بھی خواب دیکھیں تو ہر کسی کو نہ بتائیں حدیث میں آتا ہے حبیباً اولبیبا کے الفاظ ہیں کہ اس خواب کی تعبیر ہم کسی صاحب علم سے لیں ایسے آدمی سے لیں جو ہماری ذات کے لیے خیر خواہ ہو اس سے ہم اپنے خواب کی تعبیر لیں اور اگر صورت آراف کو پڑا ہے یا صورت آراف کی تلاوت کی ہے یا صورت آراف کو سنا ہے یا صورت آراف کو لکھا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ابن اسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت آراف کو پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صاحب خواب دیندار ہوگا اور مومن ہوگا دینداری کے اندر اضافہ آئے گا اس کے ایمان کے اندر تقویت آئے گی اور اس کی عاقبت محمود ہوگی عاقبت محمود ہوگی یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرماتے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یعنی جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ بہت بڑا خوش نصیب آدمی ہے من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ پیغمبر فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اگر صورت عراف پڑتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب کوہ تور کی زیارت کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس کے لئے کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیں گے کہ یہ کوہ تور کی جا کر زیارت کرے گا اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صورت عراف کا پڑھنا دلیل ہے اس بات کی طرف کہ سب لوگ اس سے خوش ہوں گے یعنی لوگ اس سے نراز نہیں ہوں گے بلا وجہ یہ لوگوں کو نراز کرنے والا نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اللہ رب العزت اس کے اچھے اخلاق اس کے اندر مزید اچھے اخلاق پیدا فرما دیں گے اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا کیوں؟ کیونکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ کہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرما دیا کہ جو امانت کا خیال نہیں رکھتا وہ جو ہوتا ہے وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا اس طرح کے الفاظ بھی احادیث میں جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں تو اس لیے امانت کا خیال رکھے گا امانت کے بارے میں حفاظت کرے گا اور آپ بھی اگر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں اور اپنا خواب کمیٹس کے اندر لکھیں یہ بتائیں کہ شادی شودہ ہے یا غیر شادی شودہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صورت آرام کو اگر کسی نے لکھا ہے یا لکھا ہوا دیکھا ہے پھر اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ذات اس بندے کو ایسا علم عطا فرمائیں گے جو علم اس کے لئے فیدہ منثابت ہوگا اس کے علم سے بہت سارے لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے موسیقی